دن کی ٹھیک آتی رہے سمجھ اس کے بعد بیمار ہوئے اس کے بعد آواز خراب ہوگی آپ سکول تو زیادہ گئے نہیں کتابیں بھی پڑی نہیں پھر آپ نے اتنے بڑے بڑے ہیروز کے نام تشبیحات استعارے یہ کہاں سے سیکھ لیے غور کرنے سے خدا بھی مل جاتے ہیں وارث شاہ کی ہیر سنی جی سنی خاجہ فرید کا کلام بھی کبھی پڑھا یا سنا پڑھا تو نہیں ہے سنا بہت آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری قوم زوال کا شکار کیوں ہے وڈیروں کی غلامی کی وجہ سے ہماری قوم زوال کا شکار وہ سر میں بھی جوتے مارے ہیں پھر بھی جی حضور جی حضور کہہ رہے ہیں اس زوال سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں تعلیم تعلیم اس کا بہترین ذریعہ ہے کون سی سیاسی جماعت یا سیاسی رہنما ایسا ہے جس کی سیاست آپ کو اچھی لگتی ہو فیلحال تو کوئی نہیں ہے کیا ماضی میں بھی کوئی اچھا نہیں لگا ضلفقار علی بھٹو صاحب جب میرا بچون تھا جب میرا بچون تھا تو میں انہیں دیکھتا تھا ان کے خیالات مجھے بہت پسند تھے اس کے بعد کوئی بھی اچھا نہیں لگا سورخ رنگ کی اجرک تو سندھ میں بڑی مقبول ہے لیکن آپ نے نیلے رنگ کی اجرک کیوں پہن رکھی ہے اصل رنگ جو ہے وہ یہی ہے اور یہ لفظ اجرک بھی نہیں ازرک ہے نیلہ کپڑا اجرک نیلہ کپڑا کیا نیلی اجرک کہیں سرائکی وسیب کی علامت تو نہیں بن گئی یہ خود ہی نشانی بن چکی ہے تین بچوں کے باپ ہیں چھوٹی بیٹی سانیا شاکر سے بہت پیار کرتی خودوں اور درختوں سے بہت دگاؤ ہے دیکھ پال بھی خود کرتے ہیں سانی سابت پہلے میں شاکر سے بہت سلام پیش کر رہے تھا کہ انہوں نے محبت سے پڑھ پڑھ کے خود بھی شہر بہنے لیکن شہر تو نہیں بہانے سکے لیکن انہوں نے حالی تھا انہوں نے کون پہنچ سکے انہوں نے کلام میں اپنی حوادش گن گنا کر پیش کرے تھا شاکر سے بہت دیجازت میں اونا دے بال ساری رات رو دین بک تو سمدے نہیں اور رو دین بک تو سمدے نہیں جنا دی کہیں دے بالانکوں کی دین دے شام تھی وین دی فکر دا سے جی اوبر دا ہے سچیند شام تھی وین دی شادی کب اور کیسے ہوئی؟ انہوں نے سویکانہ میں ہوئی تھی شاکر صاحب جو ہے نوہ میرے ابو کے ہم ازاد بھائی ہیں جانتے تھے یہ شاعر ہیں کیا آپ خود بھی شاعری کرتی رہی ہیں؟ شاک تھا شاعری گا انہوں نے مشاعرہ بھی پڑھوائے تھے ایک کتاب میرے شپی تھی کاج کی بھائی ہے کیا آپ نے کبھی اپنے خاون شاکر شجا عبادی پہ بھی کوئی شعر لکھا ہے؟ لڑائی کن باتوں پر ہوتی ہے؟ لیکن اب تو نہیں آیا بچے چھوٹے تھے اس وقت آتی تھے تو کیا آپ کو اب بھی شاکر صاحب پہ شک ہوتا ہے؟ تو ان کی بھی درچسپی ہوتی تھی شاعر عاشق مزاج تو ہوتے ہیں یہ بھی ہیں؟ شاعر تو ہوتا تو ہے کسی ہاتھ تک ہوتا ہے مجھے اعزاز ہے کہ میں ان کا شاگرد بھی ہوں اور ان کی بزم بزم شاکر شجا عبادی پاکستان کا چیرمین بھی ہوں تو میں ان کے غزل سنواؤں گا اے پاکستان دے لوکو پلیتیاں کوں مکارے وو نتائیں جیمی نہ رکھے اے نا اونکو ولا رے وو جتھاں مخلص نمازی ہیں او مسجد بھی ہے بیت اللہ جو ملوان دیاں دکانہ ہیں مسیطان کوں ڈہا دے وو اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدہ پے ای ہو جئی ہر عدالت کو بمائے عملہ اڑا دے وو پڑھو رحمان دا کلمہ بڑھو شیطان دے چیلے منافق توں تا بہتر ہے جو نہ کافر رکھا دے وو جسا چاکھن بغاوت ہے بغاوت نہ ہے شاکر دا چڑھا نیزے تیسر بھاویں میرے خیمیں جلا دے وو اے پاکستان دے لوکو پلیتیاں کوں مکارے وو جانے تمہیں نت کر مینک دا سلا جانے خدا جانے تُو دیوہ بال کے رکھچا ہوا جانے خدا جانے تمہیں علماریوں میں شیلڈز اور ایوارڈز تو بہت ہیں مگر یہ سب ان کی غربت دور نہیں کر سکتے ہیں مازوری کی وجہ سے ان کے شاگرد اور بچے انہیں کھانا کھلا دے شاکر شجعبادی کے نام سے ایک ادارہ قیم ہونا چاہیے جو شاکر شجعبادی کے کلام کو عام کرنے کے لئے اقدامات کرے سب سے پہلا فرض تو سوسیٹی کا ہے کہ ان کو کرنا چاہیے لیکن جو ہمارا عمراتب کا ہے یا یہاں کے جگیردار ہیں ان کی ترجیحات اور ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ عدب کیا ہے اور شہروں کا مقام کیا ہے جناب میاں نواز شریف صاحب نے بھی اعلان کیا کہ ہم شاکر شجعبادی صاحب کے لئے بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن آج تک کچھ بھی نہیں ہوا بھلا خوشیاں کہیں کو چک پیندین کوئی خوشی ٹھکرا پتہ لگویں دے جی ریچیخ پکار کو پھندہ دی وہاں تونچہ بڑا پتہ لگویں دے جی رومن اپنے وس ہوں دے تو رو دکھلا پتہ لگویں دے جی میں عمر نے بھی ہے شاکر دی ہے کمنٹ نبھا پتہ لگویں دے میرے اندر جو ایک انقلابیت آئی ہے ان کے شیروں کی وجہ سے یا ایک چینج آیا ہے کہ میں اس تحریک اور اس تحریک کا حصہ بنی ہوں وہ صرف انہی کے شیروں کی وجہ سے ہی ہوا ہے جے تنگ ہو میں سر ازاد کنو دے صاف دسا تیری جان چھٹے تکو پیار کے تم تیرا مجرم ہاں دے سخت سزا تیری جان چھٹے رب تو منگی زائیہ نہیں کھنگی منگ دیکھ دعا تیری جان چھٹے ایوے مار نا شاکر کس نامج یک مشت مقاتلی جان چھٹے شاکر شجعبادی صاحب جو ہیں وہ کسی میرا خیال سے تعریف کے محتاج نہیں ہیں سرائی کی خطے میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے ان کی بہت زیادہ کوششیں ہیں انہوں نے سرائی کی لوگوں کی جو محرومیاں ہیں ان کو بہت اچھے انداز میں اپنی شاعری میں واضح کرنے کی کوشش کی ہے شاکر شجعبادی ہمارے اس خطے کا سرائی کی وسیب کا ایک عظیم شاعر ہے اس کے شعر کو رکھشے والا بھی پڑتا ہے اس کے شعر کو ایک پولیٹیکل ورکر بھی پڑتا ہے تو محنت کر تمہنت دا سلہ جانے خدا جانے تو دیوہ بال کے رکھ سا ہوا جانے خدا جانے انہوں نے اپنی تقریفوں کی بات نہیں کی ہمیشہ انسان کی محرومیاں اور مشکلات کے بات کی ہے اور اس خطے کے حساب سے وہ بہت خوشت شاعر بھی ہیں حسین ان کا طرز تخلم بھی ہے اور انہوں نے یہاں کے لوگوں کی صحیح طور پر ترجمانی بھی کی ہے شاکر شجعبادی اس خطے کے ایک بہت بڑے عظیم شاعر ہے جو بھی ان کے ساتھ نائنصافیاں ہوئی ہیں ان کو اپنی شیر و شاعری کے اندر اس کو سمویا ہے اور معاشرے کے جو گھٹن ہیں اس کا احساس دلوایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے لیے جو ان کے احسان آتے ہیں ہم ان کو فراموش نہیں کہا سکے آج تم پرانی سوچ دے نکشے مٹا سٹی شاکر دے بعد ظلم دی آدت ونیا سٹی دے دے ستم پچامنا ہر کہیں دا کم تا نہیں رو سے تو دھاڑی مار کے میڈے مرم دے بات آپ کی شاعری میں خوشی کے جذبات بہت کم نظر آتے ہیں کیا زندگی میں بھی بہت کم خوشیاں ملی میری شاعری ہی میری ترجمان ہے ایک خوشی ملی تھی جب پاکستان کا عالمی مشہرہ پہلا عالمی مشہرہ ہوا تھا اور وہ بھی ان کے نام ہوا تھا غربت کا ایک طویل دور گزرا کیا کبھی نوبت فاکوں تک بھی پہنچی پانچ پانچ دین تک فاکا رہا پھر اپنے پھینکے ہوئے ٹکڑوں کو جو بچے ہوئے تھے سیگریٹی کے وہ اٹھا کے پھر پیٹے تھے مشہرہ ہو گیا تو اچھا ہو جاتا تھا گزارا اس کے بعد پھر فاکے تب ہی روتے بھی ہیں کس بات پر رونا آتا ہے دنیا کے لوگوں پر غور کرتے ہیں ان کی حالت دے کے پھر رونا آتا ہے تو کیا ذاتی دکھوں پر رونا نہیں آتا یہ دکھ میری عبادت ہے کیونکہ بغیر کوئی جرم کیے میں یہ دکھ بھگت رہا ہوں اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن اتھاں کو اتھاں جزا مل سی تھکیڑے سارے لہوے سن نبی مل سی خدا مل سی اپنی کھلی آنکھوں سے زندگی میں زیادہ سے زیادہ کتنے پیسے دیکھے ہوں گے ایک گھٹھڑی دیکھی تھی پچاس ہزار چیک کے ایک ملا تھا دو لاکھ کا وہ وزیراعظم گلانی صاحب نے بیجوایا تھا وہ بھی بس کسی طرح ان کے کام نہیں آیا وہ ضائع ہو گیا تھا کیوں سکول پہ لگایا تھا تو سکول بن لے کونسی ایسی خواہش ہے جو پوری نہ ہوئی ہو وہ اپنی خواہشوں پہ کتا سنانا چاہتے ہیں ذہن تے بوجھ نہ پو گے نہ خوش تھی گے نہ دل رو گے میرے دل دی ہے خواہش میرے دل دی ہے ایک خواہش جو پوری خواہش میں نہ ہوئے ہمیں کب فرصت ملے گی کہ ہم بڑے شہروں سے نکل کر دور رہنے والے دیہات میں رہنے والے ان نگینوں کو تلاش کریں جو فاصلوں کی دوری اور وسائل میں کمی کی وجہ سے وہ رنگ نہیں دکھا سکے جو ان کا حق ہے آخر ہم بڑے لوگوں کے مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں انہیں ان کی زندگی میں ان کا حق کیوں نہیں دیتے کیا شاکر شجاہ آبادی جیسے بڑے لوگ اسی طرح دو کمروں کے مکان میں رہتے رہتے اس دنیا سے چلے جائیں گے کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ ہم ان لوگوں کو ان کا حق دیں اور اس کا آغاز ابھی سے کریں موسیقی موسیقی